سندھ میں امن و امان کی خراب صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس صبح دس بجے طلب کر لیا گیا ہے جس پہ کچھے کے آپریشن، خودکش خملے، درشتگردی کے خاتمے اور سٹریٹ کرائمز کی روکتام کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں سندھ میں امن و امان کی خراب صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس آج صبح دس بجے طلب کر لیا گیا ہے دیٹیلز جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان احمد سلمان کہیے گا دس بجے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے کیا کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے جو دیکھئے جو سندھ میں امن و امان کی خراب صورتحال ہے اس پر ایپیکس کمیٹی کا آج اہم اجلاس صبح دس بجے طلب کیا گیا ہے جس میں جو کچھے کے آپریشن ہیں اس حوالے سے اس کے علاوہ جو خودکش حملے ہیں درشتگردی کے خاتمے کے لیے اور خاص طور پر جو کراچی میں سٹریٹ کرائمز کی جو وارداتیں ہیں ان کی روک تھام کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں اور اجلاس میں خصوصی طور پر کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجرز بھی شریک ہوں گے میں آپ کو بتاؤں کہ اجلاس میں خصوصی طور پر جو کچھے کے آپریشن ہیں اسے حوالے سے بات کی جائے گی سر جوڑ کر بیٹھیں گے بڑے سارے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو مقامی لوگ ہیں جس طرح خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں وہاں کے ڈکیت کچھے میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپریشن کے حوالے سے اہم فیصلے کی جائیں گے سنو نیوز کی ٹیم بھی خاص طور پر کندگورٹ گئی تھی جہاں پر ہم نے ہائلائٹ کیا تھا کہ کس طرح سیکیورٹی پورسز پولیس کے جوان جو ہے وہاں پر کچھے کے آپریشن کرتے ہیں تاکہ ڈکیتوں جو ہے ان کو کنٹرول کیا جائے کابو کیا جائے اس کے علاوہ خاص طور پر جو کراچی میں شیر کرائم کی بارداتے ہیں آئے روز جو لوٹے رہے ہیں وہ دندنا دے پھرتے ہیں شہریوں کو لوٹ مار کرتے ہیں ان کو جو مال سے بھی محفوظ کرتے ہیں اور ان کی ڈکیتی مضائمت پر جانے بھی لے لیتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جام حکمت عملی جو ہے وہ تیہ کی جائے گی کچھے کے آپریشن میں سنو نیوز کی ٹیم نے تمام چیزیں ہائلائٹ کی دی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آج یہاں پر ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طرح جو ڈکیت ہیں ان کو سلوان تفصیل نگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ